ماروف تاجر رہنومہ میاں فیصل مجید نے نیو سکس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت عرصہ سات سال سے کاہنا کچھا منڈی کے مسائل حل کرنے سے قاسر ہے کچھا منڈی کے بہت سارے مسائل ہیں دوزار یارہ میں میاں شباہ شریف صاحب نے منڈی کا افتتاہ کیا پراپر تختی لگی اور انہوں نے پراپر افتتاہ ہوئے اس کے بعد اس کا کام شروع ہوا وہ دوزار بارہ میں کمپلیٹ ہو گیا تقریباً دو عرب پچاس کروڑ روپیہ اس پر خرچ آیا جو کہ ہمارا ٹیکسوں کا تھا عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا دوہزار ستارہ آ گیا ہے منڈی ورکنگ پوزیشن میں نہیں آئی وہاں گند کے دیر پوڑے کے دیر ہیں جو کہ کھانے والی چیزیں ہیں انسانوں کی صحت کے ساتھ بھی زیادتی ہے بار بار جگہ کی تبدیلی اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ ڈوب رہا ہے میاں فیصل مجید نے مزید کہا کہ کھانا کچھا سبزی منڈی میں صفائی کے سنگین مسائل ہیں جس پر حکومتی مشینری کوئی نوٹس نہیں لے رہی دوہزار یارہ میں ہمیں ٹرانسفر کیا گیا تقریباً یارہ کروڑ روپیہ لگا کر ہمیں آرزی شیٹ بنا کر دیئے گئے جیسے گورنمنٹ نے ہنگامی بنیا دوبرہ ہمیں شیٹ بنا کر وہاں شفٹ کر دیا دو سو ستائیس شاپس تھی کوڑا پر منڈی میں وہاں سے تقریباً ایک سو کے قریب آٹھی جو تھے وہ شفٹ ہوئے کچھا میں تو ان شیٹوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا یارہ ماہ کے بعد ہمیں کہا گیا کہ یہ نقشے میں جگہ آگیا اب آپ کو یہاں سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے یارہ کروڑ روپیہ جو کہ سرہ سر کرپشن تھی ہمیں وہ پیسہ بھی ضائع کیا گیا اس کے بعد ہمیں اٹھا کر دوسری سائٹ پہ پھینک دیا گیا جانگے مٹی کے ڈیر اور کوڑا اور ساری چیزیں تھی لیکن جگہ وہ ایک سو اٹھائی سیکنڈ پرچیز کی گئی تھی منڈی کے لئے وہاں ہم نے اپنی مدد آپ کے تیاد شیڈز بنائیں اور سڑکیں بنائیں اور ہم وہاں ٹرانسفر ہو گئے وہاں سے ٹھیک دس ماہ کے بعد ہمیں دوبارہ ٹرانسفر کر دیا گیا کہ یہ جگہ جو ہے گریٹ اسٹیشن میں آگی ہے آپ کو اب یہاں سے ہم نے اٹھا کر دوسری جگہ جو ہے آپ کو دی لیے وہاں ہم نے پھر اپنی مدد آپ کے تیاد جب اب منڈی جہاں آباد ہے کچھا منڈی جیس جگہ آباد ہے وہ جگہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تیاد اردیوں نے اپنی جیب سے لگایا گورنمنٹ نے کہا آپ نے ایک روپی آوان ہی خرچ کرنا آپ نے خود اپنی مدد آپ کے تیاد وہ منڈی آباد کرنی ہاں وہاں ٹرانسفر ہو گئے وہاں اسی دوران میں دو ہزار ستارہ میں کوڑاک پت منڈی آپ سب کو علم ہے کہ وہاں افسوسناک ہوا ہوا دمکہ ہوا جس میں ہمارے پولیس کے جوان اور منڈی کے ہمارے دوست بھی شہید ہوئے وہاں گرینڈ اپریشن کیا گیا ان کو بھی بے دخل کیا گیا اور وہ لوگ بھی آگے آگے اب دو ہزار ستارہ آگیا ہے منڈی ایز ایٹ ایسٹ ایکچر اس کا مکمل ہے سات سال پات بھی ہمیں لارٹمنٹ نہیں دی جاری ہے میاں فیصل مجید نے وزیراعلا پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جگہ کی ملکیت کاروبار کے لیے سازگار ماحول اور صفائی سترائی کے مناسب اقدامات کروائے جائے تاکہ عوام کو سستی اور میاری اشیاء خرد و نوش فراہم کی جا سکے وزیراعلا صاحب اس کا نوٹس لیں اور ہمیں ہنگامی بنیادوں پر وہاں لارٹمنٹ دی جائے چونکہ چار سو سات شاپس آڑتیوں کے لیے وہاں پلوٹس کھالی ہیں اس کو لارٹ کیا جائے جو آڑتی وہاں بیٹھ کر اپنا کام کرے تو اس سے یہ ہے کہ یہ مڈیوں کا ایک سسٹم ہے اگر اس کو آپ بہتر کریں گے ڈولپ کریں گے تو عوام کو اچھی چیزیں میسر ہوں گی اچھی سبزی ملے گی لوگ کسی اچھی جگہ جائیں گے وہاں سے شاپنگ کریں گے تو اس سے ہمارا معاشرہ بھی ڈولپ ہوگا